پرتانی کی لیبر پارٹی کی رہنماز جیرمی کاربن نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے مسئلہ کشمیر نہ حل کے جانے کے سبب بھارت نے جمہو کشمیر کا خصوصی درجہ تبدیل کیا لندن میں تقریب کی موقع پر رکھنے پارلیمنٹ ریچرڈ برجن نے مسئلہ کشمیر کو بین القومی مسئلہ تسلیم کیا جی او نیوز کے نمائندے سعید نے آن سے کی ریپورٹ یو کے پی این پی کے زیرت امام پارلیمنٹ کے جوبلی روم میں مسئلہ کشمیر کے عوالے سے منقض میٹنگ میں سابق لیبر لیڈر جیرمی کاربن کا جی او نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ طویل عرصے سے کشمیر کا تنازہ حل نہ ہونے کے سبب خطے میں مسائل بڑے ہیں رکھنے پارلیمنٹ اور میٹنگ کے مزبان ریچرڈ برجن نے کہا کہ مسئلہ کشمیر انٹرنیشنل ایشو ہے اور کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے منصفانہ حق ملنا چاہیے شوقت کشمیری اور عثمان گیانی نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو پرام طریقے سے حل کیا جانا ضروری ہے اور اسے انٹرنیشنل ایشو تصنیم کیا جانا باعثیت منان بھی ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان اس مسئلے کو پرمن بیکائے بھامی کے حصولوں کے تحت اور ریاست جمہو کشمیر کے بشندوں کے خوشات کے مطابق حل کریں آج پہلی بار برطانیہ کے جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر جو بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے میٹنگ سے عراقی نے پارلیمنٹ فیبین ہیملٹن کیترین ویس تائر علی اور دیگر نے بھی خطاب کیا کیمرہ میں رسیر احمد کے ساتھ سعید نیازی جیو نیوز لندن